اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو ایک مٹلائزر بتانے جارہی ہوں جو فل آف کیلشیم ہے آپ نے جب انڈے بوائل کر لیتے ہیں تو اس کا جو پانی بچ جاتا ہے اس میں کیلشیم کی بہت بڑی تعداد جو موجود ہوتی ہے تو اس لیے آپ اپنے پرانٹس کو کیلشیم دینے کے لیے یہ بوائل ایک کا وارٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں جو ان کی نشد و نمہ کے لیے بہت ہی ضروری ہے تو آپ کو یہ کس طرح اپلائی کرنا ہے میں ابھی آپ کو اس کا ڈیٹیل بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں ایک اس میں سے نکال لوں گی تو یہ جو ہمارے پاس پانی بچہ ہے تو اس میں دیکھیں کیلشیم ایسے بھی اوپر نظر آ رہی ہوگی کیلشیم کی ایک تاہی جو انڈے بوائل کرتے ہوئے آ جاتی ہے اوپر تو اس پانی کو آپ پھینکیے گا اس کو آپ اپنے پرانٹ میں ڈالیے گا اور پھر اس کا اثر دیکھئے گا اور جو فولیج والے پلانٹ ہیں اس میں یہ ڈالیں گے تو اس کا اور اچھا ریزیل نکلے گا یہ آپ نے اس کو مگے میں لینا ہے پلانٹس میں ایسے ڈال دینا ہے ایک کپ ایک گملے کے لیے ٹھیک ہے یہ منکہ میں بھی میں ڈال دوں گی ایک کپ ایک چھوٹے گملے کے لیے کافی ہے اسی طرح جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں آپ کی بچتی ہیں وہ آپ اپنے پلانٹس میں ڈالتے رہ کریں تو اس طرح ان کی نشن نمہ اچھی ہوگی اور یہ فلاورنگ بھی کریں گے اور فروٹنگ بھی کریں گے کیونکہ ان کی کیلشیم کی وائٹامین کی آئرن کی اور مایکرو نیوٹرینٹس یہ سب چیزیں انہی چیزوں میں موجود ہوتی ہیں جو کہ ہمارے روز مرہ کھانے بینے میں استعمال ہوتی ہیں تو اس لیے جو کھانے بینے کی چیزیں ہیں وہ آپ خود بھی کھائیں اور جو ان کا لیفٹ اوور ہوتا ہے وہ اپنے پلانٹس میں ڈالتے جائے تو اس طرح پلانٹ کی صحت بھی اچھی رہ گی کوئی ان کے لیے سپیشل کسی چیز کا اتمام کرنا نہیں ہوتا بس یہ ہی ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ اپنے لیے بنا رہے ہیں ان میں سے جو لیفٹ اوور ہے وہ آپ نے ان کو دینا ہے بس یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں آپ ڈالٹ کرتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پلانٹس بھی کتنے پیارے اور خسرت لگیں گے تو جن کو دیکھ کے آپ کو خود بھی خوشی ہوگی اور دوسرے بھی آپ کی تعریف کریں گے تو وہ اس کی بھی ایک لیدہ خوشی ہوگی اور دوسرا آپ کا گھر کا محول بھی خوبصورت رہے گا تو بزار سے نکلی پھول آنے کے بجائے اگر ہم اصلی پھولوں کو اپنے گھر میں جگہ دیں گے تو وہ زیادہ اس کی خوبصورتی جو ہے اچھی لگتی ہے تو آپ بھی کوشش کیا کریں گے جو بھی گھر میں جن چیزوں کا لیفٹ اوور بچتا ہے وہ آپ اپنے پلانٹ میں ڈالتے جائیں اور اس طرح ایک تو نینے ایکسپیرمنٹ ہو جاتے ہیں اور دوسرا جو ہے آپ کے پلانٹ کی صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے تو اسی طرح اگر آپ چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ایک پلانٹ آپ کا کئی سالوں تک آپ کے گھر میں بنا رہے گا اور اس کی کٹنگ سے آپ اور پلانٹ بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے فرینڈز اور نشتداروں کو بھی گفٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کارننگ سے لگاؤ ہے اور اپنے پلانٹ سے پیار ہے تو آپ اپنے پیار کا ہزہار اسی طرح کر سکتے ہیں کہ آپ ان کا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں تو ٹھیک ہے فرینڈ پس آج میں نے یہی آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ پلانٹ لگانا یا گارننگ کرنا کوئی مشیل کام نہیں ہوتا بس یہ ہے کہ ایک لگاؤ ہوتا ہے جب آپ کسی سے لگاؤ ہوتا ہے تو آپ خود ہی اس کا خیال رکھتے ہیں تو جب آپ کو گارننگ سے لگاؤ ہوگا تو خود ہی آپ اپنے پلانٹ کا خیال رکھنے بھی لگ جائیں گے اور آہستہ آہستہ آپ اس کی کیئر بھی کرنا شروع ہو جائیں گے اور پھر دیکھئے گا کہ آپ کا اور گارننگ کا ایک مضبوط رشتہ بن جائے گا اور پلانٹ سے بھی ایک رشتہ ہوتا ہے ہر انسان کا جو اس کو لگاتا ہے اور اس کی دیکھ بال کرتا ہے تو پھر پلانٹ بھی اس کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں تو بس گارننگ کریں کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر کوئی چیز پلانٹ آپ سے ہنڈل نہیں ہو رہا تو سرچ کریں آج کل تو کسی بھی چیز کا جو ہے آنسر گوگل پہ سرچ کرنا یا نیٹ پہ سرچ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے یا اتنا ٹائم نہیں ہے تو آپ اپنے کسی بڑے بزرگ سے بھی اس چیز کے پارے میں معلومات لے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے بزرگوں کے تجربات جو ہوتے ہیں وہ ہم سے کئی زیادہ ہوتے ہیں اور میں بھی اکثر جب کئی بیٹھنا ہوتا ہے میرا بزرگوں کے ساتھ تو میں ابھی اکثر ان سے ان کے تجربات جاننے کی کوشش کرتی ہوں تو پھر وہ بھی اپلائی کرتی ہوں کیونکہ جو ہمارے پرانے لوگ ہیں ان کے تجربات کافی سالیڈ ہوتے ہیں تو بجائے آپ کیمیکل پہ چلنے کی بجائے آپ اور ایگینک طریقے سے اپنے پرانٹ کو دیکھیں اور دیکھ پال کریں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا ٹھیک ہے فرینڈ آپ اجازت چاہتی ہوں پھر ملوں گی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو میرا چینل پسند آرہا ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا من بھولئے گا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے ایک کرپے آپ بھی نہیں لگے گا اور بیل بٹن بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ میری تمام ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے تو اجازت چاہتی ہوں نئے پلانٹ کے ساتھ بھی رہوں گی یا کسی نئے ٹپ کے ساتھ بھی رہوں گی اور ہم گارڈنگ کو انجوائے کریں گے اور ایکسپیریمنٹس کو بھی انجوائے کریں گے تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ